یہ بھی ایک اپکرسی ہے کیا حالانکہ آپ کا تو ایک بھی سانسد ہے نہیں لیکن اس کے باوجود آپ اینڈی اے میں ہے نا نہیں ہمارے سانسد ہیں گریمان جی ہمارے دو سانسد ہیں آدھرینی پرفل پٹل صاحب اچھا وہ سپلٹ کے بعد تھوڑا سا مسئلہ ہے سنیل تتکرے جی ہمارے سانسد ہیں تو یہ کہنا تو غلط ہے لیکن میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں آج ابھی آپ نے جب آدھرینی بہن مایا وطی جی کا بیان سنایا تو مجھے پہلی بار ایسا لگا کہ آئین ڈی آئی اے دمب کا بہت زیادہ شکار ہے آپ دیکھیں انہوں نے کتنی اچھی اور سٹک بات کی کہ کبھی بھی کسی کو کسی کی بھی جرورت پڑ سکتی ہے ایسا کہہ کے انہوں نے آئین ڈی آئی کے دمب کا اجاغر کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آئین ڈی آئی اے میں اصلی معاملہ کیا ہو گیا ہے ان میں اتنا جیادہ پرجاتنتر ہو گیا ہے کہ اس پرجاتنتر کے چلتے وہ یہ تینی کر پا رہے ہیں کہ ان کو کرنا کیا ہے وہیں آپ نے انڈی آئی میں دیکھئے کہ آدھرینی نرین موڈی جی کے ساتھ جتنے بھی دل ہیں اس پر ہمارا اپنا بھی دل ہے ہم جتنے لوگ اس دل میں شریک ہوئے ہیں ہم سب لوگوں نے آدھرینی نرین موڈی جی کے نیترت میں پوری طور سے اپنا وشواہ دیا ہے کیونکہ کوئی چارہ نہیں ہے بریج موہنجو گریمہ جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس دیش میں انڈی اے نے ایک ایسا واتابرن بنایا ہے جس میں وہ ان سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں جو اس دیش کے وکاس کے لیے ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں چاہے وہ دل کا کوئی ویدھائک ہو چاہے سانسر ہو یا نہ ہو وہ بھی ساتھ آ جاتے ہیں بریج موہنجو جو نیچرلی کرپٹ ہوتے ہیں نہ بلکل نہیں ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سارے باتیں ایک پولٹیکل نیریٹیف تھا جو اس سمیں کریئٹ کیا گیا لیکن جب عادلین موڈی جی کے سامنے ہمارے نیتاؤں نے اس بات کو رکھا ہے انہوں نے سوکار کیا تب ہی تو ان کے ساتھ ہم لوگ ہیں اگر آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ اس دھنگ کی کوئی بھی پارٹیاں ہوتی ہیں تو موڈی جی کبھی ان کو سوکار نہیں کرتے وہ تو لگاتار کہہ رہے ہیں جیرو کرپشن کی اگنسٹ ان کا جیرو ٹالرینس ہے اور اس بات کو انہوں نے ہمیشہ پرخوا ہے اپنی کسوٹی کی اوپر اور جہاں ان کے ساتھ ہی ان کو اس کسوٹی پر بھرپور صحیح ملے ہیں انہی کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا ہے یہ بلکل اس پس بات ہے میں آپ سے ایک اور بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی آئین ڈی آئی کے سامنے پریشانی یہ ہے کہ وہ یہ تینی کر پاتے ہیں کہ انتر تو گتوہ ان کو اس دیش کے جنتا کے سامنے کہنا کیا ہے رکھنا کیا ہے ان کے مدے اپنے کیا ہے آپ دیکھئے بینگلور میں جولائی میں جن لوگوں کی میٹنگ ہوئی تھی اس پر گھوشنا کی گئی تھی کہ ہم دلی کے اندر اپنا ایک سیکرٹی ایٹ بنائیں گے آج اتنا لمبا سامنے ہو گیا نہ سیکرٹی ایٹ کا پتہ ہے نہ پروگرام کا پتہ ہے نہ یہ معلوم ہے کہ کس پرکار سے سیٹ کا بٹوارہ ہوگا تو انڈیا کا فیلئر بریج موہن شریفاستہ کیا انڈیا کا فیلئر ہی آپ کی جیت کی گرنٹی اگر یہ ایک ہو گئے تو تو مشکل ہے یہ جب تک فیل ہو رہا ہے تب ہی تک آپ کا اصطرطو ہے نہ بلکل نہیں جو ابھی انڈیا نے تیہ کیا ہے کہ ہم 35 کروڑ مدداتوں تک پہنچیں گے ہم نے اپنے ٹارگٹ اندردارت کی ہے آج دیکھیں راستوادی کانگریس پارٹی کی مہاراست میں مومبئی کے اندر میٹنگ چل رہی ہے ہم لوگ بوت وائز وہاں پر اس بات کا وشٹیشن کر رہے ہیں کہ کس پرکار سے شب سینہ کے ساتھ بی جے پی کے ساتھ اور ان سی پی کے جو امیدوار ہیں وہ کس پرکار سے بیٹھ کر کام کریں گے ابھی ہم کارکرتاؤں کی جو یوزنہ ہے اس پہ کام کر رہے ہیں تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنی یوزنہ پہ اور اپنے نیترد کے ساتھ چل کر ہم لوگ جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں